سلامت رہے ہیں اللہم سل على محمد وعالی محمد اللہم قن لولیق الحجت بن الحسن سلواتقہ علیہ وعلا آبائی فی حاضح ساعت وفی کل ساعتن ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلن وعیناہتا تسکنہو ارزق طوعن وطمت اہو فیہا طبیلہ اللہم سل على محمد وعالی محمد واج جل فرجہم وصاحل مخرجہم وآہلک آداؤہم اجمائین اللہم سل على محمد وعالی محمد قبلہ اس موقع سعید پر اور ان مقبول ساعتوں میں دو بیمار ہیں ایک سردار غالب حسین کی مالدہ محترمہ بیمار ہے ان کی شفاہ کے لیے ایک ملنگ دلگیر حسین بیمار ہے ان دو بیماروں کے لیے شفاہ کی دعا بھی مالک سرکار ختمی مرتبت کے ظہور کا صدقہ جو جو بیمار ہیں انہیں خالق صحت قاملہ و آجلہ تعافر بالخصوص ان کا ذکر کیا گیا ہے حالب صاحب کی والدہ اور دلگیر صاحب مالک ان دونوں کو شہد کلی اطافر ہوئے سلوات پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہ الرحمن الرحمن الرحیم عالی طیبین الطاہرین الماسومین المظلومین اما بعدو فقد کال اللہ و تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسل ناقا اللہ رحمت للعالمین سلوات پڑھ لیں سب حضرات اللہ الرحمن الرحیم اگر طبیعتیں بار محسوس نہ فرمائیں تو سب صاحبان مل کر بلند تر سلوات پڑھیں ایک مرتبہ جیسا کہ آپ شاہبان کو علم ہے کہ آج ملاد النبی کے حوالے سے یہ جشن مناقب کیا جا رہا ہے ہم یہ جشن منانے کے لیے یہاں حاضر نہیں ہوئے بلکہ اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ اگر کسی بڑے گھر میں کوئی بڑی خوشی ہو تو اس در پہ مانگنے والوں کو جو وہ مانگے وہ ادا کیا جاتا ہے ہم یہاں پر اس دربار میں جو بھی آیا ہے سرکار کے ظہور کا صدقہ آمد کا صدقہ مالک سب کی چھولیاں مرادوں سے پھر دے میری دعا ہے آپ کے لیے آپ سلامت رہے میں نے آپ صاحبان کی خدمت میں پہلے شاید محرم میں بھی کہت چکا ہوں بسم اللہ بسم اللہ کہ ہمارے نزدیک شیعہ قوم کے نزدیک بادس خدا سب سے آلہ سب سے عرفان سب سے محتور اگر کوئی ذات ہے تو وہ حضور کی ذات ہے یہ شیعہ کی دا ہے میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں آج ملاد النبی منہ نے کہا کوسے ہے کیا کہنے کہ جو اس بات پر ایمان رکھتا ہو کہ جب حضور اس دنیا میں آئے تو نبی تھے نہیں سمجھے آپ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور کو چالیس سال کے بعد نبوت میں لی جو رسول کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں انہیں کیا حق حاصل ہے کہ وہ حضور کا ملاد منائیں اگر رسول سمجھنا ہے تو ہمارے پاس آؤ ہم تمہیں بتائیں گے کہ مقام رسول کیا ہے ایک جملہ کہہ رہا ہوں پڑھے لکھے افراد کو کیوں زمانے میں اور ہم میں ایک فرق ہے اور وہ کونسا کہ زمانے نے رسول ان سے لیا کہ جن کے مطالق کوئی گواہی نہیں دی جا سکتی اسی لئے انہوں نے کہا کہ ہم جیسا بشر چالیس سال کے بعد نبوت جبریل کا آپریشن کیوں کہا گیا اس لئے کہ جن کو انہوں نے مانا انہوں نے محمد جن سے لیا ہے وہ ان جیسے تھے مگر ہم نے مقام رسول پر کمپرومائز نہیں کیا کیوں ہم جانتے ہیں کہ رسالت جتنی بھی بلند ہو جائے امامت کے قدم دوشے رسول پر ہوں گے مہا رب اللہ محای اتکمیر اللہ مح EXT avin بہتکمیر 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 محسوسوں نہیں فرمائیں گے اگر میں کہوں اگر کوئی بات کروں تو محسوسوں نہیں کریں گے نہیں کریں گے نا پھر مجھے کہنے کا حق ہے میں آپ کی داد سے مطمئن ہوں مگر آپ کے نعرے نے مجھے مطمئن نہیں کیا کیوں زمانے کو آج بتاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ سارا سال روتے ہیں وہ آ کر دیکھیں کہ آج ہم خوش کتنے ہیں اللہ 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 ہے ذریعہ ہے ذریعہ ہے ذریعہ غور فرما رہے ہیں آپ حضرات توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات خیال میری طرف ہے بسم اللہ ہے اگر ماحول بنائیں تو میں کچھ کہوں بسم اللہ اللہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ حضور پیدا ہوئے تشریف لائے آمد ہوئے جی یہ شیعہ عقیدہ ہے اور شیعہ عقیدہ مکہ میں رسول پر کیا ہے کہ جیسا قرآن ویسا رسول اگر قرآن معصوم ہے تو رسول بھی معصوم ہے اگر قرآن پاک ہے تو رسول بھی پاک ہے لوگ نہیں سمجھ رہے آپ حضورات اگر قرآن بے عیب ہے تو رسول بھی بے عیب ہے اب یہاں پر کہنا یہ چاہتا ہوں شیعہ عقیدہ کیا ہے کہ علم الہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بن گیا نہیں سمجھ رہے آپ میری بات کو نہیں سن رہے آپ حضرات شیعہ قیدہ کیا ہے کہ علمِ الٰہی جب لفظوں میں ڈھلا تو قرآن بن گیا اور وہی علم جب وجود میں آیا تو محمد بن گیا مقامِ رسول پڑھ رہا ہوں میں قرآن قصیدہ ہے جو شانِ رسول میں ناصل ہوا قرآن کی آیتیں گواہ ہیں وہ بندہ تو میرے سامنے آئے جو یہ کہتا ہے کہ رسول ہم جیسا بشر تھا شرم کرو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَا يُوْتِيْكَا رَبُّكَا فَدْدَرْزَ حبیب اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے جاگنا جاگنا بات کو بڑی دور تک لے کر جا رہا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَا یوْتِيْكَا رَبُّكَفْتَرْزَ حبیب اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تُو ہم سے راضی ہو جائے رضاِ رسول کو مزاق نہیں ہے نہیں سمجھ رہا فَدْدَرْزَ نہیں سمجھ رہا فَدْدَرْزَ رضاِ رضاِ رسول کوئی مزاق نہیں ہے کوئی معمولی چھے نہیں ہے آؤ رسول سنو صحابہ کا اسلام میں بہت بڑا رتبہ ہے بہت بڑا مقام ہے مگر ان کے لئے دعا یا جملہ کیا کہتے ہو کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے نہیں سمجھ رہے میرا خیالہ آپ بھئی صحابہ کے لئے جملہ کیا کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے جو نہیں بولا اس کا مقدر ہے مگر لفظ کہہ رہا ہوں جاہلو تم میں اور محمد میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی کوشش یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ محمد مجھ سے راضی ہو نہیں سواری ہی آرہی ہے اس کا محمد مجھ سے رہا کرنے ہیں اللہ حرم اور یہاں پر ایک عجیب بات آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں آج تک چودہ سو سال گزر گئے ہیں آج تک دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں کہ حضور تشریف کب لائے اور زمانے کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ واپس کب گئے بھئی یہی کہا جاتا ہے نا کہ بارہ ربیل اول کو پیدا ہوئے بارہ ربیل اول ہی یوم میں وفات ہے کوئی مصدقہ بات نہیں کی جاتی کہ پیدا بھی اسی روز ہوئے اور انتقال بھی اسی دن کیا دنیا آج تک اس بات پر متفق نہیں ہو چکی کہ حضور تشریف کب لائے اور آج تک زمانے کو پتہ نہیں ہے کہ واپس کب گئے کیوں اس لیے بھئی اگر میرے متعلق آپ کسی سے پوچھیں کہ یہ کب آیا ہے کوئی نہیں بتا سکتا ہتا کہ میرے شہر کے لوگ بھی نہیں بتا سکتے کہ آمد کب ہوئی آیا کب یہ بات وہی بتا سکتا ہے جس کے گھر میں کوئی پروان چڑھے ہائے 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 نہیں سمجھ رہا آپ حضرات نہیں سمجھ رہا آپ حضرات بھئی جس نے پالا ہو وہ بتائے گا کہ فلا مندہ کب پیدا ہوا اور تاریخ وفات تو وہ بتائے گا جس کی آگوش میں آخری سانس لیا ہو تو پھر آپ کی چپ کو دیکھ کر جملہ کہہ دوں رسول کو پالا ابو طالب نے رسول کی آنکھ بند ہوئی علی کی گود میں نہ ابو طالب یاد رہا نہ علی یاد رہا رسول کو سمجھو حضور کا نام کس نے رکھا بھئی نام کس نے رکھا ابو طالب نے مسدقہ تاریخیں گواہیں میں لائبریریاں پیش کر سکتا ہوں کتابوں کے امبار دے سکتا ہوں کہ حضور کا نام رکھا ابو طالب نے نام رکھا ابو طالب نے تو پھر کہوں لفظ کیا چون کے رکھا نام محمد اگر لب سے نکل جائے تو لب کو لب چوم لیتے ہیں کیا لطیف نام ہے نام محمد نام کسی نے رکھا ابو طالب نے لوگ کہتے ہیں ابو طالب کافر تھا اسلام نہیں لائے تھے چلو آؤ میرے ساتھ فیصلہ کرو اگر کوئی کافر اسلام لائے تو سب سے پہلے اس کے باپ دادا کے رکھے ہوئے نام کو بدل دیا جاتا ہے نہیں سمجھا سکا شاید میں اگر کوئی کافر اسلام لائے تو سب سے پہلے اس کے باپ دادا کے رکھے ہوئے نام کو تبدیل کر دیا جاتا ہے روزانہ آپ بھی اخبارات میں پڑھتے ہیں میں بھی پڑھتا ہوں کہ پہلے کافر تھا اب اسلام لائے ہے پہلا نام وہ تھا اب اسے اس نام سے بکارا جائے اپنے حوالے اس بھی بندہ چھپواتا ہے اخبار میں اشتہار کہ پہلے عیسائی تھا اب اسلام لائے ہے پہلا نام وہ تھا اب اسے اس نام سے بکارا جائے نام کسی نے رکھا ابو طالب نے نام کیا رکھا محمد تو اگر ابو طالب کافر تھا تو حق یہ تھا کہ جب رسول نے اعلان رسالت کیا تھا سب سے پہلے ابو طالب کے رکھے ہوئے نام کو بدل دیا جاتا نہیں سمجھ رہے آپ حضرات نہیں سمجھ رہے آپ حضرات سب سے پہلے ابو طالب کے رکھے ہوئے نام کو تبدیل کر دیا جاتا نہیں کیا چلو ہم نے نہیں کیا آپ تبدیل کر دیتے آزان میں جو کہتے ہو کہ اشتہ انا محمد الرسول اللہ کوئی اور نامر لیتے مگر نہیں چودہ سو سال سے آج تک محمد کا وہی نام ہے جو ابو طالب نے رکھا تو پھر مجھے جملہ کہنے کا حق دیں گے آپ کہ آج تک چودہ سو سال سے اور آج چلے کر قیامت تک حضور کے نام کا تبدیل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اتنی دیر تک ابو طالب نے محمد کا نام ہی نہیں رکھا جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں آیا نہیں سمجھ رہے میری بات کو نہیں آئے اور نام کیا رکھا محمد محمد پانچ لفظوں کا مجھوہ ہے محمد چار کا نہیں آپ دیکھ لیں میرے ساتھ فیصلہ کر لیں نام کیا ہے محمد میم ہے میم دال جب دکا پہلی میم کے اوپر ایک شد لگا کر اس کے پردے میں ایک اور میم نہیں لگائی گے محمد کی تکمیل نہیں ہوگی تو پھر مجھے کہنے کا حق دیں گے کہ دنیا والو محمد چار کا مجموعہ نہیں بلکہ ایسے پانچ کا مجموعہ ہے کہ جس کے چار تو ظاہر ہیں پانچویں پردے میں چھپی ہوئی نہیں باتی شکریہ آرہی ہے غور کر رہے ہیں آپ حضر آرہی ہیں لیا ایلی لیا ایلی چار کا نہیں ایسے پانچ کا مجموعہ ہے غور ہے میری طرف آپ حضر آرہی ہیں توجہ فرما رہے ہیں مقام رسول سمجھو مقام رسول پہچانو آج پھر اس ملک میں ایجیوٹیشن کیا جا رہا ہے مقام رسول پہ آپ دیکھیں آپ کے اسلام آباد میں بائیس دن دھرنا رہا پرسوں تک لاہور میں رہا کہتے کیا ہیں کہ رسول کی توہین ہوئی ہے جب بھی ہر چوتھے پانچ میں سال اُبالا جاتے ہیں رسول کی توہین ہوئی ہے توہین ہوئی ہے توہین کی گئی ہے یہ تو تلاش کرو توہین کس نے کی نہیں سمجھ رہے بہتر ہے ان کتابوں کو جلاو جن میں حضور کی توہین کی گئی ہے توہین انگریز نہیں کرتا توہین ہم کرتے ہیں کلمہ بھی اسی کا پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ چالیس سال کے بعد نبوت ملی چالیس سال تک رسول ہی نہیں تھے رسول ہم جیسا بشر تھا لکھنا نہیں جانتا تھا پڑھنا نہیں جانتا تھا جبریل نے آپریشن کیا یہ کیا ہے یہ توہین رسول ہے اور اب بھی رسول سمجھ میں نہیں آیا تو میں قرآن کی طرف جا رہا ہوں تم رسول کی توہین کرتے ہو اللہ اس کی قسمیں کھاتا ہے کیا کہتا ہے لا اکسمو بے حاضر بلد وان تحلل بے حاضر بلد حبیب مجھے تیرے قدموں کی قسم میں قرآن پڑھ رہا ہوں میں قرآن پڑھ رہا ہوں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا قرآن کہتا ہے حبیب مجھے تیرے قدموں کی قسم بہت بڑھے لکھی افراد تشریف فرمائیں مجھے ایک بات کا جواب دیں اور میں آپ کو دعا دے دوں محمد کو اپنے لیسا بشر کہنے والا ذرا میرے سامنے تو آئے جس کی شکل بیوی بھی دیکھنا گوارہ نہیں کرتی ہاں جی جی میں مزاہ کا قائل نہیں ہوں ممبر سے جی جس کی شکل بیوی بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی وہ بھی بڑے جوشے کہتا ہے محمد ہم جیسا بشر ہے ہم جیسا بشر ہے اللہ اس کے قدموں کی قسم اٹھا رہا ہے حالانکہ پاؤں لائے کے قسم نہیں ہوتے سر لائے کے قسم ہوتا ہے میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں جنگل میں پڑھ رہا ہوں میں کیا کہہ رہا ہوں سر لائے کے قسم ہوتا ہے پاؤں لائے کے قسم نہیں ہوتے اور قرآن کہہ رہا ہے لاؤک سمو بھی حاضل بلد وان تحلل بھی حاضل بلد حبیب میں اتنی دیر تک سرزمین مکہ کی قسم نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ تیرے قدم اس سرزمین پر آ نہیں جاتے سر لائے کے قسم ہوتا ہے اللہ اس کے قدموں کی قسم اٹھا رہا ہے شرم کرو محمد کو اپنی نیسہ بشر کرنے والوں تم میں اور محمد میں فرق یہ ہے تمہارے قدم بیجا اٹھیں تو جوت نہ کھائیں ہائے ہائے نہیں سمجھ رہا آپ حضرات تمہارے قدم بیجا اٹھیں تو جوت نہ کھائیں اگر محمد کے قدم اٹھیں تو اللہ قسمیں کھائے شیعہ و شیعہ رہو سننی ہو سننی رہو مگر میرے ایک سوال کا جواب دے دو جس زمین پر محمد قدم رکھ دے وہ زمین لائے کے قسم ہو جاتی ہے اور جس موں میں محمد اپنی زبان رکھ دے یہ آئی لئی ہی آئی لئی ہی آئی لئی ہی آئی لئی ہی آئی لئی سمجھ میں آیا آپ کے کہ زمانے میں اور محمد میں کیا فرق ہے اور حد ہو گئی حد ہو گئی قلمہ بھی اسی کا پڑ رہے ہو اور توہین بھی اسی کی کر رہے ہو شکایت بھی اسی کی کر رہے ہو قلمہ بھی اسی کا ہے شکایت بھی اسی کی ہے آج پھر شور مچ گیا ہے کہ یہ ختم نبوت کی توہین ہوئی ہے کوئی شک اضافی شامل کر دی گئی ہے یہ آج کی بات نہیں جو بزرگ جانتے ہیں میں نے آج سے چالیس سال پہلے میرا بچپن تھا اس وقت اس وقت بھی یہ وقت آیا تھا جب مرزائیوں کو آپ کی اسمبلی نے کافر قرار دیا تھا اس وقت مرزا ناصر نے اخبارات میں ایک چیلنگ چھپایا تھا کہ میں تمام مسلمانوں کو مناظرے کی دعوت دیتا ہوں آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو مناظرہ کرو کسی مسجد کے مولوی کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس کا جواب دے آخر مولویوں نے سر جوڑے کریں تو کریں کیا جب کوئی حل نہ ہوا تو آخر ہمارے دروازے پر آئے ہمارے شیر جسے مرہوم کہتے ہوئے آج بھی دل پہ ہاتھ آتا ہے مبلغِ عظم مولانا محمد اسوائیل کو آگا شورش کاشمیری نے پوری فائل ہے یہ جو آج بھی درس آل محمد فیصلہ بات میں موجود ہے شورش کاشمیری نے مبلغِ عظم کو فون کیا قبلہ آپ اخبار پڑھتے ہیں کہاں پڑھتا ہوں قبلہ آپ دیکھ رہے ہیں فرمایا ہاں دیکھ رہا ہوں قبلہ مرزا کا روز چیلنج آرہا ہے آؤ مناظرہ کرو تو کہا پھر میں کیا کر سکتا ہوں قبلہ ہم نے میٹنگ کی ہے کہ ہمارے پاس آپ کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو مرزا ناصر کا جواب دے کہاں اس طرح نہیں تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے کہاں شاہ احمد نورانی ہیں یورسف بنو رہی ہیں یہ علماء اہل سنت تھے اس وقت جب یہ کہاں اس طرح بات نہیں ہوگی پہلے میرے پاس فیصلہ بات آؤ سب فیصلہ بات قبلہ آلاللہ مقامہو کے دروازے پر گئے جب دروازے پر پہنچے ہیں قبلہ نے دیکھ کے مذکرہ کے فرمایا ساری زندگی کہتے رہے ہو کہ یا رسول اللہ نہ کہو کہ اللہ کو رسول کو مدد کے لیے نہ پکارو آج کافر سے مدد مانگنے آگئے ہو کہاں قبلہ آپ کی سوا چارہ نہیں ہے جب یہ سب علماء یہ کسی مسجد کی بات نہیں ہے آپ کے پارلیمنٹ کی بات کر رہا ہوں اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں جب یہ سب علماء مبلغِ آزم کو لے کر پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے مرزا ناصر محمود نے دیکھا کہ یہ کون آ گیا ہے جب قریب آئے تو دیکھا مبلغِ آزم تھے جلدی سے قبلہ کے قریب آیا قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتا ہے قبلہ میں نے آپ کو تو مناظرے کی دعوت نہیں دی جاگو 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 میں اجازت لے رہا ہوں آپ سے میں نے آپ کو تو مناظرے کی دعوت نہیں دی میں نے تو مسلمانوں سے کہا ہے آؤ ہمارے ساتھ مناظرہ کرو کیوں اس لیے آپ ہٹ گئیں میں انچہ مناظرہ کرتا ہوں میرے ساتھ مناظرہ کریں ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا موجود ہے حدیث لکھی ہوئی ہے کہ رسول نے کہا ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فلان ہوتا نہیں شمجھے اگر نبی ہوتا تو فلان ہوتا وہ نبی بن سکتا ہے میں نبی نہیں بن سکتا ہائے 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 نہیں سمجھ رہے آپ حضرات نہیں سمجھ رہے آپ حضرات ہاں ہاں وہ نبی بن سکتا ہے میں نہیں بن سکتا کہا نہیں وقت آگیا ہے ہم ختم نبوت کی حفاظت کے لیے آئے ہیں تو مرزا نے کہا ایک لفظ کہتے ہیں قبلہ میں نے مسلمانوں کو مناظرے کی دعوت دی ہے مومنوں کو نہیں دی کلیجوں سے ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری ہی دری مالک سرکار کا صدقہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما مالک سرکار کا صدقہ ہماری کوتائیوں سے در گزر فرما مالک سرکار کی آمد کا صدقہ جو جو اپنی دلی حاجات لے کر اس محفل میں آیا ہے ان کی حاجات کو پورا فرما ان کی جھولیوں کو بھر دے ان کی دعاوں کو مستجاب فرما مالک سرکار محمد کی آمد کا صدقہ ہم سب کی پریشانیوں کو دفع فرما ہماری سختیوں کو معاف فرما ہماری کوتائیوں کو باقش دے محمد و اہل بیت محمد کے صدقہ ہمیں عزدار سجد شہدہ بنا ہمیں حسین کا ماتمی بنا محمد و اہل بیت محمد کے صدقہ سب دعاوں سے بڑی دعا مالک ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما مالک ہمارے وارث کو ہم سے راضی فرما اللہمہ صلی اللہ محمد بالمحمد سلامت رہے ہیں سباہ اللہ